ہاتھ تشریف نائشہ اسلام علیکم وآلہ 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 وسلم علماء اکرام اور سر پر آردہ شخصیتیں اور تمام حاضرین مجلس اور ماں اور بہنیں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے ہدایت کی دولت سے سرفراہ سرمایا مجھے جس خاندانے پیدا ہوا تو وہ پکا بیدتی خاندان تھا میرے والد یہ قبر کا عرض کر دی اور میرا جو معمو ہے حقیقی معمو اقبال آزاد خوال یہ اسماعیل آزاد خوال کا کہ وہ یہ شاگر تھے تو اس خاندان میں میرا جنب تیرہ اکتوبر 1964 کو ہوا میں جانا چاہ رہا تھا ہمارے والد صاحب مجھے پرانے مجید اچھا پڑھانا چاہتے تھے تو اس کے لئے وہ قریے سے نکال کر پولیویندلہ ایک شہر آئے جس میں جو جناب راج شکر اڈی جو مشہور آنڈرہ پردیش کے وزیراعلا بزرے ہیں اور اسی طرح جگر موہنڈی صاحب کا جو شہر آئے وہاں پر لے کر آئے تو یہ مولانا آئے تھے مولانا عبد الرحیم صاحب عمری رحیم اللہ تو مجھے قرآن پڑھتا ہوا انہوں نے مجید پر دیکھا کہا جی بیٹے آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا جی میرا نام انور باشا ہے کہا کہ تمہارے والد صاحب کو بلا کر آئے تو میں بلا کر لے کر آئے تو کہا کہ آپ کا بچہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ اچھا ذہین ہے آپ اس کو عالم منائیں اس کو آپ عالم منائیں اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائیں یہ کہا جاتا ہے یہ شیر بھی ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں پتہ نہیں کسی کے تقدیر بدلی ہے یا نہیں بدلی ہے لیکن مولانا عبد الرحیم صاحب عمری رحیم اللہ کی نظر سے میری تقدیر بدل گئی تو اس وقت میری عمر آن سال کے تھی تو انہوں نے جامعہ دار السلام عمر آباد کا انہوں نے اڈریز دیا اور اس وقت مولانا سید امین صاحب وہاں تھے پرنسپل تھے یا ناظیم تھے تو والی صاحب نے لکھا تو انہوں نے جواب لکھا کہ بچے کی عمر بارہ سال کی ہونی چاہیے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین جامعہ دار السلام میں جانے کے بجائے مجھے جامعہ محمدیہ راہ درم وہ اتفاق سے حافظ نازیم علی صاحب جو کہ میرے مطب کے استاد تھے جنہوں نے صرف پوری یعنی یہ صدر القرآن سے لے کر قرآن مجید تک ہے یہ ایک وینا چھوئیس دن میں 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 نے ختم کر دیا تو اتفاق سے وہ راہ درم گئے تو انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ کونسا مدسا ہے کس جماعت کا مدسا ہے کیونکہ وہ زمانے میں جماعت اومات کوئی نہیں تھی بلکہ کسی جماعت یعنی مسلمان تو انہوں نے دیکھا یہ مدسا ہے تو والی صاحب سے کہا تو والی صاحب نے دیا کر وہاں پر داخلہ مجھے کرا دیا تو الحمدللہ اس جامعہ کا احسان ہے کہ اس کے ذریعے سے اور پھر جامعہ سلفیہ بنارس کی تعلیم و تربیت سے اللہ رب العالمین نے مجھے سلفیت کے راستے پر اللہ تعالی مجھے چلائے اور الحمدللہ جہاں پر بھی اس کے بعد میں بنواسی میں رہا اور پھر کچھ دیر جامعہ محمدیہ راہ دلگوں میں پڑھائی کی اور پڑھائی میں نے پڑھایا تجریس کیا اور پھر جامعہ محمدیہ منصورہ مالگام تو جہاں پر بھی رہا میں نے تو الحمدللہ اچھے نخوش چھوڑے اور اس کے بعد نائنٹی سے دے کر نائنٹی سکس تک میں کڑھپے میں رہا جو اپنا علاقہ ہے تو اگرچہ کہ نہ تو میرے پاس مال تھا نہ تو بلکہ کئی ہمتے سے گزر جاتے تھے کہ جب میں دو روپے میں نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ ایک دین کو پہنچانے کا جذبہ تھا اس زمانے میں بھی پردو ٹور کی مکہ مجید میں میں جمعہ کے خود میں دیتا تھا اور اسی طرح جامعہ مجید میں میں در سے دیا کرتا تھا تو الحمدللہ پھر جس وقت میں نائنٹی تری کے آوائل میں کڑھپے کی مجید میں آل احضیث مجید میں میں امام و خطیب ہوا تو اس وقت پندرہ سو روپے میری تنخواہ تھے اور وہ تنخواہ بھی الحمدللہ ملتی تھی اگر جنوری کے تنخواہ ہے تو وہ اپریل یا میمے ملتی تھی یہ پانچے سے مینے کے بعد لیکن پھر میں میں نے کبھی گلاہ شخص نہیں کیا کہ میری تنخواہ وقت پر دو یا مجھے کیونکہ میں دیتا تھا کہ موزن صاحب سے وہ ہر ایک سے روپے یا دو روپے اوصل کرتے تھے تو وہاں رہ کر بھی میں نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد آنے والے جو غلباء ہیں تو کبھی اس مصیبت سے دو چار نہ ہو تو میں نے کوشش کر کے وہاں پر اس مجید کے چھ دکانے بنائیں اور الحمدللہ اس مجید کو خود کفیل بنے بنایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر تھا تو پرحل جہاں بھی رہا مانا کہ اس زمین کو نہ ہم گلزار کرسکیں مانا کہ مانا کہ اس زمین کو نہ ہم گلزار کرسکیں کچھ خار کم تو کر گئیں گزرے جی جرسے ہاں جہاں سے بھی گزرے تو گلو گلزار تو نہیں بناسکے لیکن کچھ کانٹے تھے تو وہ میں نے چن دیا اور الحمدللہ وہ مجید جو کہ تقریباً دیر سو سال کی مجید ہے تو وہ الحمدللہ پھر دوبارہ وہ تامین ہوئی اور میں نے اس کا فلور بھی اپنے کوششوں سے میں نے بنوایا اللہ تعالیٰ لوگوں کے تعالیٰ وہیں کے لوگوں کے تعالیٰ اور اس میں جو نینٹی فیصد ہے جن لوگوں نے تعالیٰ کیا وہ سارے کے سارے آہناف وہ سارے کے سارے آہناف اور آل حدیث مجید کے لئے انہوں نے تعالیٰ کیا اور میرے آنے سے پہلے پانچ چھے آدمیوں اس مجید نے نواز پڑھتے اور اور پھر جب وہ میں ایک دو سال گزارا تو پھر اس مجید کے اندر یعنی اتنے نمازی ہو گئے جمام کے مجید تنگ پڑ گئی الحمدللہ پھر نینٹی سکس کے بعد یہاں پر آیا یہاں پر آنے کے بعد وہ نینٹی سکس سے دسمبر کا مہنا تھا تو اس کے حوائل کی کوئی تاریخ تھی تو اس قرطبہ کے پروگراہ میں میں شریک ہوا اور وہاں پر میں شیط عبدالخالق صاحب کو میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ اس وقت تو وہ بہت دبلے پدلے اور بہت خوبصورت اور وہ یعنی جوانی کے جوپن پر تھے اور ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے اسراو اور میراج پر تقریق کی تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم دونوں کو ساتھ رکھا تقریباً سترہ سال تک ہم لوگ ساتھ رہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل لوگ ڈگریوں کے پیچھے چل جائے کہ کوئی ڈاکٹر بن گیا حالانکہ بہت سارے ڈاکٹروں کا عالم یہ ہے کہ ان کو جو رسالہ ہے دکتورہ کا اس سے دو چار لین پہلے کے اور دو چار لین بعد کے بھی ان کو پتا دی پس انہوں نے کسی بھی طرح کپی پیسٹر کر کے کوئی رسالہ لکھ لیا اور ڈاکٹر بن گیا لیکن ان ڈاکٹروں سے ہم جیسے بیمار ہی زیادہ بہتر ہے ہم جیسے بیمار ہی صاحب حفظہ اللہ کے تعلق سے یہ میں کہتا ہوں کہ شیخ کا مطالعہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہیں اور اگر یہ چاہتے ہیں تو ڈاکٹروں کی ڈگری کبھی کا حاصل کیے لیکن ہمارے اصلاف کبھی یہ ڈگریوں کو حاصل کرنے کی کبھی انہوں نے کوشش نہیں بلکہ اللہ محمد امین شنقیدی رحمت اللہ علیہ مشہور مفسر تھے عضواء البیان ان کی مشہور ان کی تفسیر ہے تو ان کے پاس کوئی شہدہ کوئی سیکٹیفیکٹ بلکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کے پاس کوئی سیکٹیفیکٹ ہے کہا کہ میرے پاس شہدت لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی شہدت نہیں بس لا الہ الا اللہ کے سیکٹیفیکٹ تو شیخ صاحب اگر ان کو ڈاکٹریٹ کے سیکٹیفیکٹ دینا چاہے تو ایسے کئی ڈکٹرییاں دی جا سکتی ہیں شیخ کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئیت میں شیخ صلاح الدین مقبول احمد حفظ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہم دعات میں جو قابل ہیں وہ شیخ عبدال خالق صاحب اور ماشاءاللہ فارسی بھی جانتے ہیں اور بہت سارے اور ان تمام سے کچھ میں بے شد پود رکھتا ہوں تو ماشاءاللہ شیخ کا علم بڑا وسی ہے اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد دفتر نینکی سیوین میں میں یہاں یا اتراس میں لگیا تو میں نے اپنے کام کو کام نہیں عبادت سنجا عبادت سنجا اور جتنا ہو سکے مجھ سے الحمدللہ میں نے محنت کی اور ضرور جو لکھتا تھا سب سے پہلے چٹ لکھ لیتا تھا پھر اس کے بعد اسے ڈائری میں منتقل کرتا تھا پھر کمپورڈر پر لکھتا تھا اور پھر اس کو محسوس کر دیتا تھا اور پھر اس کو کتابیں ہوتا ہے اور کی شکل میں وہ یہ کرتا ہے تقریباً پچاس کتابیں کمپورڈر میں آج بھی موجود ہیں الحمدللہ پھر یک وقت آئیسہ بھی آیا کہ ہم لوگوں کو الگ ہونا پڑا کچھ مسائل کے وجہ سے تو اس وقت ہمارا عالم یہ تھا کہ ہمارے جیب میں ایک پیسہ تک بھی لیتا تھا تو سب سے زیادہ جس وقت جب ہم لوگ ایک کوری کے محتاج تھے بلکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ لوگ یہ قطبہ پر اگرام کریں گے یا اتنی پیسہ جمع کریں گے الحمدللہ اللہ تعالی جزائے خیر دے ہمارے کریم عرفان صاحب جناب کریم عرفان صاحب کو جناب عبدالواجد صاحب کو جناب الطاف صاحب کو جناب شوکر صاحب کو اور جناب مضمن ملک صاحب کو کہ جس وقت ہم نے ان سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کام شروع کریں اور یہ پورا خرچ اس وقت سے آج سے دس پدرہ سال پہلے سے جو کریم عرفان صاحب دے رہے ہیں آج بھی دے رہے ہیں الحمدللہ تو یہ کریم عرفان صاحب کی یہ درہ نوازی ہے کہ الحمدللہ یہ صرف مجھے اکیلے نہیں بلکہ جو بھی ان کے پاس اپنے مسائل لے کر جاتا ہے تو ما شاء اللہ اس کا وہ بھرپور تعاون کرتے ہیں کراتے ہیں میں نے ہزبتال بنانا چاہا تھا تو ما شاء اللہ اس میں انہوں نے اپنے دوست احباب سے کہہ کر بہت انہوں نے مدد کی اور میں اولاد کی اسلامی تربیت میری مشہور کتاب ہے تو تربیت پر لکھی جانے والی یہ میرے خیال سے اردو کی یہاں اس منطقے میں پہلی کتاب تو جب اس کے ترجمہ کرانے تلگوں میں ترجمہ کرانے کی بات آئی میں نے جناب قریب عرفان صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی فکر نہ کرے اس کے پورے اخراجات ماشاء اللہ قریب عرفان صاحب نے برداشت کیے اور الحمدللہ اس کے بعد کئی ایڈیشن اس کے ماشاء اللہ اور یہ اور یہ ہمارے وہ احباب ہیں جن کو کہ کبھی ہم بھول نہیں سکتے کبھی نہیں بھول سکتے اس میں بے شک یہ جتنے بھی حمد شیخ عبو بکر صاحب ہے اور اسی طرح شیخ مصطفی صاحب ہے اور تمام جتنے بھی بھائی ہیں تو میں نے جس وقت مرکز تغییت الجالیات قائم کیا تو تو میں نے جو بندہ جس صلاحیت کا تھا اس کی صلاحیت سے میں نے فائدہ اٹھائی بلکہ جس وقت ہم لوگ تھے تو صلاحیتوں کو کوئی باصلاحیت کو اسے کنارہ کرتے تھے اسے دور رکھتے تھے اسے کچھلنے کی کوشش کرتے تھے الحمدللہ یہ سیاست میں نے قبلی دیں کی اور الحمدللہ جس کے اندر جو بھی قابلیت تھی تو میں نے اس حساب سے اس کو آگے بڑھایا اور الحمدللہ آج اسی کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ تقریباً ہر ہر اس میں ہر ہمارے اشتوان میں تقریباً سات آٹھ سو لوگ مرد اور خواتین اس میں جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو کہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور میں ایک بات یہ بھی بتاؤ کہ میں نے کبھی بھی دعوت دین کے تعلق سے کبھی تاثر کا شکر نہیں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ پاکستانی ہے ہندوستانی ہے بنگلہ دیشی ہے نیپالی ہے یہ کبھی نہیں دیکھا بلکہ جو بھی خیر کی بات قرآن و حدیث کی بات جہاں کہیں بھی ہوتی ہے تو حتیٰ کہ میرے جو اپنے خریبی لوگ بلکہ میرے ساتھ کمرے میں جو رہتے ہیں تو میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ شیخ حبدالخالق صاحب کا جہاں بھی درس ہوتا ہے حافظ صاحب کا جہاں بھی درس ہوتا ہے جو بھی ہمارے علماء مشایق ہیں تو ان کے دروس میں آپ لوگ شریک ہوں یہ لوگ میرے کمرے سے نکل کر جاتے تھے لیکن پورے کوئیت کے اندر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کو روکا کسی کو روکا ہے بلکہ اور اس کے علاوہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بڑا کام آپ شروع کریں تو ما شاء اللہ اس میں برقدی ہوتی ہے اور اس میں بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتی ہیں تو اس طرح کے کئی مسائل سے ہم کو لجا پڑا لیکن اللہ تعالی کی رحمت تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس میں ہم کو کامیاب کیا اور اللہ تعالی نے تمام پریشانیوں کو دور کیا تو میرے محترم دوستو آپ تمام بھائیوں کا بھی میں شکر گزار ہوں اور میں آپ کا شکریہ عذا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور آتے ہیں اور الحمدللہ ساہ اپنے کاملیوں کو ساتھ لے کراتے ہیں تو سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا اور پھر اس دولت کوئیت کا اور اس کے حکام اور اس کے جو بھی قوم ہے تو میں ان کا شکر گزار ہوں اور جمعیت یاو تراس الاسلامی اور بالخصوص اس کے رئیس شیخ تاریخ سامی سلطان علی ساہ اور لجنت القرآن الہدیاء اور اس کے رئیس شیخ فلا خالد المتہری اور اس کے آزا اور موازفین ان تمام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے ان تمام محسنین کا جن میں جناب کریم ارسال صاحب ہیں اور میرے ان تمام ساتھیوں کا جس میں شیخ عبدالخالق صاحب اور جیتنے بھی علماء ہیں تو ان تمام کا بھی میں شکریہ اگزار ہوں اور میں اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو آباد شاداب رکھے اور ان لوگوں کو جہاں بھی رکھے اللہ رب العالمین ہر تکلیف سے مصیبت سے بیماری سے اللہ تعالی ان کے حفاظت فرمائے تو میرے محترم دوستو میں چونکہ یہ ایک دنیا سرائے ہے آج ہیں دنیا میں چلے جائیں گے تو کوئی کیسی یہ نظلنا ہا ہنا دنیا نظل ورطیان کہ یہاں پر ہم بیٹھے اور کوئی دن رہے اور اس کے بعد یہاں سے چلتے بنے کیونکہ دنیا بیٹھنے اور چلنے کی جگہ ہے تو انشاءاللہ میں جہاں بھی رہا ہوں الحمدللہ میں نے کوشش کی اور جو میرا علاقہ تھا تو میں آج سے پچاس سال جماعت آل اندیز بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے حتی کہ جو پولیس کی خبر ہے کہ پورے انڈیا میں سب سے زیادہ جہاں پر یہ وہ حابی ذم جو پھیلا ہے تو وہ کھڑپا ذریعہ میں پھیلا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ اور پورے ہندوستان میں کہیں نہیں پھیلا اور اس انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے لئے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لئے انشاءاللہ باقیات و سادھیات ہوں گے تو میں اگزارش یہی کرتا ہوں کہ ہمیں بھی یاد رکھنا جب لکھنا تاریخ و گلشن کی ہمیں بھی یاد رکھنا جب لکھنا تاریخ و گلشن کی کہ ہم نے بھی لٹایا ہے چمن میں آشیاں اپنا ہمیں بھی یاد رکھنا جب لکھنا تاریخ گلشن کی کہ ہم نے بھی لٹایا ہے چمن میں آشیاں اپنا تو میں آپ تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں اور جتنے بھی ہمارے محسنین ہیں اور جتنے بھی علماء کرام ہیں اور جتنے بھی مرکز کے ساتھی ہیں اور جتنے آپ تمام لوگوں کے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کا عباد و شہداب رکھے اور خستے عمل کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں بھی اور آخرت کے ساری کامیان اللہ رب العالمین آپ لوگوں کا عطا فرمائے السلام علیکم رحم صلی اللہ وبرکاتہ